جی بسم اللہ الرحمن 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 امید کرتا ہوں سب خیر و حفیت سے ہوں گے یہ غلطے آپ لوگ کریں گے تو آپ کو ہر جگہ نقصان ہوگی یہ غلطے آپ لوگ کریں گے تو آپ کو کبھی بھی ٹریننگ کی کان نہیں آئے گی کبھی بھی آپ کو میڈیکل کی کان نہیں آئے گی کبھی بھی آپ کو ریٹنٹس کی کان نہیں آئے گی اور آپ ہر جگہ اسی طرح کی کمیٹس کرتے رہیں گے اور آپ کو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا کہ ساتھ میں آپ لوگ ایک کمنٹ پڑھ رہے ہوں گے بڑا عجیب و غریب میسج ہے سفیان بھائی میڈیکل میس ہو گیا اب دوسری بار کال آئی گی یا نہیں آئی گی بڑا ایک غمگین میسج ہے سیٹنس میسج ہے اور اس نے خود بھی جو سٹیکر لگایا ہوئے افسوسناک سٹیکر اس نے اس کے ساتھ لگایا ہوئے آپ لوگ باش کر سکتے ہیں اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں بات کو مکمل سمجھنے کی کوشش کریں پتہ نہیں آپ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں اب وہ کمنٹ میں اس طرح ویڈیو سکرول کرنا تھا اس کی نیچے آپ کی کمنٹ رکھا ہوا تھا سب کو فائدہ ہو جائے گا تھوڑا بہت آپ کو انفرمیشن دے دو دیکھنا ہے سب سے پہلی بات ہے کہ وہ لوگ ہماری نوکر نہیں ہے نوکری ہمیں چاہیے ان کو نہیں چاہیے سیدھے اور سمپل سی بات ہے جب وہ بیچارے آپ کو کال کرتے ہیں آپ کو میڈیکل کیلئے کال کرتے ہیں آپ کو ریٹن ڈسٹ کیلئے کال کرتے ہیں وہ میرے اور آپ کیلئے بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ چلو کسی بندے کا روزگار لگ جائے گا ٹھیک ہے نا اگر ان کے وجہ سے کسی کا روزگار لگتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور دوسری بات آپ اپنے مولک کو کون کی خدمت کرنے کا آپ کو موقع مل جاتے ہیں لیکن جب آپ اس طرح کے ہلتیاں کر دیتے ہیں آپ میڈیکل مسٹ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر آپ کے دوسرے برکاں آئے گی یا نہیں آئے گی تو وہ لوگ میرے اور آپ کیلئے نہیں بیٹھے ہوئے نا وہ تو ان کے باستے ہیں بڑے بڑے لسٹ ہوتے ہیں کوئی ایک بندہ اپلائی کرتے ہیں آپ لوگ خود جاتے ہوں کی سنٹر فل ہوتے ہیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں سے تو اس بات سے کلیرفیکیشن هاں جاتے ہیں کہ وہ لوگ میرے اور آپ کیلئے تو نہیں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے نا کو تو جب ایک جاتے تو ان کو تقریباً اس کے بدلے میں سو اور مل جاتے بیرزگار یہ ہر جگہ تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے خود ایک دوست تھی اس نے انہی خان میں اپلائی کیا تھا اس کی خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے بی ایس کے پیپر تھے جب اس کا میڈیکل تا کیونکہ اس کی بھی سیلیکشن ہوئی تھی یعنی کلرک تھا اور شاپ میں اس کی آہ کلرک کی لگی تھی ٹھیک نا تو میں نے اس کو بات سمجھائے کہ چلے جاؤ ٹھیکی نا بی ایس تو آپ کا ہو جائے گا تقریباً سیکنڈ سمسٹر میں تاوست ہیں میں نے کہا ہو جائے گا نا پک بہتر کرے گا ٹائم پر ساتھ وہ بھی آپ کا ہو جائے گا لیکن آپ چلے جاؤ کلرک کی جوپس ہیں تو مت چھوڑو تو وہ خویر خود بھی اگری ہو گیا تھا اور اس کے کاروانے بھی کیا رہا تھا کہ چلے جاؤ بارال وہ لڑکا چلا گیا اس کے پیپر برکل اس ہی دن تھے جیتے انس کا میڈیکل تھا تو وہ بقائدہ سنٹر میں چلا گیا اس نے ریکویسٹ کیا اس نے اپنا وہ فارم دکھا ہے ٹھیک ہے نا جو اس کے پاس پیپرو کا آہ ڈیرشیر تھا اس نے وہاں پر وہ شو کروایا کلرکو کلرکو کے ساتھ میرا اس طرح کا مسئلہ ہے آپ کہیں نے مجھے ایک ہفتہ دے دیں جب میرے پیپر گزر جائیں گے تو میں میڈیکل کے لے جاؤں گا فائد میڈیکل کر کے میں چلا جاؤں گا اگر میں فٹ homo ہے تو ٹھیک ہے نہیں بھی ہو گا تو بھی چلا جاؤں گا ٹھیک ہے نا تو میں آپ کو ہر جگہ کہتا ہوں جب آپ میٹھی بات کرتے ہیں اچھی بات کرتے ہیں تو میٹھی بات کو کسی نے غلط نہیں کہا ٹھیک ہے نا اچھی بات کو کوئی بھی غلط نہیں کہہ سکتا تو سنٹر والے جو ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا خوددار لڑکا ای grandpa رائے اور ساتھ بھی دیکھیں اس نے Колرک کے لوگ کرتے ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ ہے جب آپ نہیں جا رہے تھے تو بندہ وہاں پر چلا جاتا ہے پسر میرا یہ یہ ایشوے میں مطلب میڈیکل میں اتنی اتنی دن لگ جائیں گے میرا یہ ایشوے سار میرے پیپر ہیں میرے امی کی طبیعت خرافی میرے والد ایڈمیٹڈ ہیں سو مسئلے مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا خوشی سے تو آپ نہیں گئے ہوں گے ٹھیک ہے نا اس میں سو مسئلے آ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے آپ کے پیپر ہو سکتے ہیں آپ کے بورٹ کے پیپر ہو سکتے ہیں سو مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ نہ جائیں ٹھیک ہے نا جانے کہ آپ نے بڑی غلطی کی وہاں پر آپ چلے جاتے سیدھی سے بات کر لیتے کہ سارا آپ کوشش کریں کہ میرا جو میڈیکل ہے وہ ایک ہفتے بعد رکھ لیں میں ایک ہفتے بعد آ جاؤں گا اور اپنا میڈیکل کر کے چلے جاؤں گا تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہو سکتی تھی لیکن آپ نے یہ غلطی کر دی ٹھیک ہے آپ نے یہ غلطی کر دی لیکن یہ جو واقعی دیکھنے والے ہیں ان لوگوں نے یہ بلکل غلطی نہیں کرنے اگر آپ بھی یہ غلطی کریں گے ٹھیک ہے نا تو پھر آپ کو بھی اسی طرح کا سامنا کرنا ہوگا اب مجھے پتہ نہیں ہے اس نے ستارہ مئی کو میسج کیا تھا اور آج تقریباً آئی بیس مئی ہے تو میرا اور اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا ورنہ میں اس کو سمجھا دی تھا لیکن وہ آگر یہ ویڈیو دیکھ رہے تو وہاں پر اب چلے جائیں جس سنٹر سے آپ نے اپلائی کیا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا مسئلہ ہے جنور مسئلہ ہیں ان کے سامنے پیش کریں کہ سر یہ یہ میرا مسئلہ تھا اس لیے میں میڈیکل کیلئے نہ آسا تھا میڈیکل اب بھی شروع ہے آپ کے سنٹر میں آپ لوگ چلے جائیں ٹھیکنہ وہاں سے آپ بات کر لیں ٹھیک ہے میرا کام ہے آپ لوگوں کو سیدھر راستہ بتانا وہ راستہ بتانا جس سے آپ کو فائدہ ہو مطلب جس سے آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑا تو وہاں پر آپ چلے جاؤ بات کر لو وہ بھی آپ کی طرح انسان ہوتے ہیں میرے طرح انسان ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے بیس جسم میں دل ہوتا ہے اور آپ کے بھی جسم دل ہیں تو کوئی اس نے اس میں کوئی شوری بات نہیں ہے انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے آپ کی ایشو کو اگر آپ کو ایشو جنوان ہوں گا صحیح ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو میڈیکل کا موقع دے دیں ہے ٹھیک ہے نا تو نراض بلکل نہیں ہونا آہ ٹیرشنل بلکل نہیں لینے جہاں پر آپ کا عزق لکھا ہوتا ہے وہاں پر آپ پہلے سے پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں اس مجھ بات نہیں ہوتی جہاں پر آپ کا دانا لکھا ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی آپ سے نہیں چین سکتا ٹھیک ہے نا باقی اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں مجھے اپنے دعویوں میں